موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میر چینل سمینہ مصطفیٰ امید ہے آپ سب کھیر کھیریت سے ہوں گے اور میں بھی کھیریت سے ہوں تو جی یہ ہے صبح کا ٹائم اور میں آپ سے آج شیئر کروں گی اپنے پوری دے کی روٹین جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ ہے صبح کا ٹائم اور میرا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ میں جو کبوتر اور آتے ہیں تو ان کو میں دانا پانی کروں ان کا تو اس کی جو باجرے کی ٹرے میں وہ روز رات کو دو کے رکھ دیتی ہوں تاکہ صبح تک وہ دل کے وہ صاف ہو جائے سوک جائے اور پھر اس کے بعد میں اس میں باجر ڈال کے پانی ڈال کے دے دیتی ہوں پانی کی ٹرے میں نہیں دو سکتی کیونکہ وہ فکس ہوئی بھی ہے سیمنٹ سے کیونکہ اسے ہی رکھتے تھے تو وہ پھر کبوتر وگر آتے تھے تو کبھی کبھر وہ گرا دیتے تھے تو یہ دوسری لی ہے تو اس لیے ہزبینڈ نے اس کو چپکا دی ہے سیمنٹ سے تاکہ وہ گرے نہ اور پھر اس کو دانا پانی کرنے کے بعد میں آگئی ہوں یہاں پہ چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ چائے رکھتی ہوں بنانے کے لیے اور یہ دودھ ہے جو میں رات کو گرم کر کے رکھتی ہوں بچے اور پیتے ہیں تو اس کو میں چھان لوں گی اور آج میں بنانے والی ہوں جو ملائی بچ جاتی ہے کبھی کبھر کھا لیتے ہیں لیکن کبھی نہیں کھائی جاتی تو اس کو میں سیف کر کے رکھ دیتی ہوں اوپر والے پوشن میں فریج کے تاکہ وہ خراب نہ ہو تو میں اس کو آج نکال کے رکھ دوں گی تاکہ وہ اچھی طرح سے نکل آئے ملائی کیونکہ سکت ہوئی بھی تھی تو پھر اب میں اس کو نکال کے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے گی روم ٹیمپریچر پہ تو اس کو میں بنانے کے لیے رکھ دوں گی اس کا میں گی نکالوں گی اور اس کے بعد میں کر رہی ہوں جو رات کو میں برطن دو کے رکھ دیتی ہوں تو وہ صبح کو سوک جاتے ہیں ان کو میں سب اپنی جگہ پہ رکھوں گی پہلے موسیقی اچھا جی تو یہاں پہ میں نے برطن سب سیٹ کر لی اپنی جگہ پہ رکھ دیئے اور ملائی بھی دیکھیں اتنی ساری جمع ہو گئی ہے اور میری چائے بھی ابر لئی ہے تو میں اب اس میں دھالوں گی دودھ کیونکہ ہم لوگ ناغوری کا جو دودھ ہوتا ہے کھلا دودھ وہ اس کی چائے نہیں پیتے وہ اچھی نہیں لگتی ہے اور ہمیں جو ڈبے والا دودھ آتا ہے اس کی اچھی لگتی ہے تو میں ڈبے والی دودھ کی چائے بناتی ہوں کیونکہ ہزمنٹ جلدی آفیس جاتے ہیں اور بچے سوئے ہوئے تھے تو بچوں کی آج چھٹی تھی کیونکہ آج سٹرڈے سنڈے دو دن آف ہوتا ہے ان کا سکول تو بچوں کو میں نے نہیں اٹھایا تھا اور بچے ویسے بھی دس بے تک اٹھتے ہیں کیونکہ ان کی آفٹرنون کی سکول ہے تو بچے بھی سوئے ہوئے تھے میں اٹھ گئی تھی ہزمنٹ کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے اور آج میرا ناشتہ بنانے کی تو چھٹی تھی کیونکہ صرف مجھے چائی بنانی تھی رات کو ہزمنٹ باہر سے ناشتہ لے آئے تھے توس سلائس وغیرہ تو ہمیں وہی ناشتہ کریں گے آج روز روز گھر کے پراتھے بھی اچھے نہیں لگتے تو اس لیے میں روز چینج کرتی رہتی ہوں کبھی دودھ اور انڈے والی روٹی کبھی سلائس ٹوز اور کبھی پراتھے بناتی ہوں تاکہ بچے بھی روز شوک سے کھا لیں ناشتہ اور یہاں پہ حارون اٹھ کے آ گیا تھا حارون جلدی آج اٹھ گیا تھا تو اٹھ کے آ گیا میرے پاس اور پھر یہ جب اٹھ جاتا ہے جلدی تو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے پیچھے ہی لگاوا ہوتا ہے کہ ممہ آپ بھی آؤ آپ بھی آؤ میں سو ہوں تو میں نے کہا میں تو کام کر رہی ہوں آپ جا کے سو جاؤ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں سو رہا ہوں تو پھر یہ اٹھ گیا تھا مجھے تنگ کرنے کے لیے کیونکہ حارون کی سونے اٹھنے کی کوئی روٹین نہیں ہے اس کا جب دل کرتا ہے رات کو سوتا ہے کبھی دیر سے کبھی صویر لیکن یہ ہے کہ کل رات کو یہ جلدی سو گیا تھا دس بجے کیونکہ سکول مدرسہ اور ٹوشن میں پڑھاتی ہوں گھر پہ تو پھر تھک جاتا ہے جلدی سو جاتا ہے اور پھر صبح میں اس دن جلدی اٹھ جاتا ہے اچھا جی تو یہاں پہ باتیں کرتے گتے میری چائے بھی بن گئی اور میں سب سے پہلے جب اٹھتی ہوں چائے بناتی ہوں تو تھوڑی سی عادہ کب میری عادت ہے چائے پینے کی تو میں یہاں پہ اپنے لیے چائے ڈال لئی ہوں اور میں تھوڑی دیر پہلے ناشتے سے چائے پیوں گی پھر اس کے بعد جب ہزبن ریڈی ہو جائیں گے آفیس جانے کے لیے تو پھر میں اور ہزبن ناشتہ کریں گے اور اب میں ملوں گی ڈائریک آپ سے ناشتے کے بعد تو یہاں پہ ہمارا ناشتہ وغیرہ ہو گیا تھا اور ہزبن کی آفیس سلے گئے تھے اور یہاں پہ یہ ملائی نکل گئی تھی تو میں نے پہلے اس کو ملائی کو دیکچے میں ڈال کے چڑھا دیا تھا اور یہ ہلکی آنچ پہ بلکل بنتی ہے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں کہ دیکچے میں ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں تو خودی جو اس کا گھی ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا ماوہ نکلتا ہے تو وہ بچے شوک سے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اگر گرمے گی بناتے ہیں تو کس طرح سے بناتے ہیں اور یہ گھی نکل کے بہت اچھا لگتا ہے اور بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں پراتھے پہ جب گرم پراتھے پہ لگا کے دیتی ہوں تو کھا لیتے ہیں شوک سے اور یہاں پہ میں دودھ تھا وہ چھان رہی تھی کیونکہ میری بیٹی ملائی والا دودھ نہیں پیتی ہے اور بہت مشکل سے پیتی ہے دودھ بھی تو میں نے گرمے بنائی تھی روح افزا تو یہ باہر کی نہیں ہے میں نے گرمے ہی بنائی تھی تو اس کو میں شروط بنا کے دیری تھی کہ کسی بھی طریقے سے بچے دودھ پی لیں تو اچھی بات ہے ورنہ یہ بہت زیادہ نکھرے کرتی ہے دودھ پینے میں بھی اور اس طرح کرنے سے بچوں کو بھی فلیور مل جاتا ہے تو شوک سے پی لیتے ہیں اور اب رات کو تھنڈ لگتی ہے تو میرا بیٹا ہے اس کو سائم بڑا والا اس کو خانسی بہت زیادہ رہتی ہے تو میں روز رات کو اس کو شید دیتی ہوں سونے سے پہلے تاکہ پوری رات سکون سے سو سکے لیکن جب سے صبح سے اٹھا ہوا تھا ناشتہ کر کے اس کو اتنی خانسی ہو رہی تھی کہ اس کا مو بند نہیں ہو رہا تھا خانسی سے تو میں نے پھر اس کو صبح میں ہی دن کو ہی دے دیا اس کو شہد گرم کر کے نیم گرم کروں گی اور اس کے اوپر کسی بھی کالی میچ ڈال کے اور اس کو پلاتی ہوں تو اس کی جو خانسی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے ویسے میں تینوں بچوں کو اور مجھے بھی لرجی ہے اور زیادہ مجھے تھنڈ بھی لگ جاتی ہے تو اس وجہ سے میں بھی روز رات کو پیتی ہوں شہد اور بچوں کو بھی روزانہ دیتی ہوں اور یہ صرف سردیوں میں دے دیتی ہوں کہ بچوں کا سینہ جو ہے وہ صاف رہے اور زیادہ تر جب خانسی ہوتی ہے تو اس کو دو ٹائم دیتی ہوں تاکہ اس کی خانسی میں بھی آرام آجے تو جی یہ تھا صبح کے نو بجے کا ٹائم اور بچوں نے بھی ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اور آج مجھے نکالنے تھی گرم رضائیاں اور جو کمفرٹر ہیں میرے پاس تو ان کو میں نکال لوں گی کیونکہ آج کل رات کو سردی لگتی ہے تو میں نے کہا نکال لوں اور پھر زیادہ سردی ہو جائے گی اور مجھے یہ دونے بھی تھے کیونکہ جب سے ہم نے گر کی شفٹنگ کی تھی تو میں نے ان کو تھیلے میں ڈال کے رکھے تھے کیونکہ میرے پاس سٹوریج نہیں ہے کوئی چیز رکھنے کے لیے اور اس گن میں کوئی علماری وغیرہ بھی نہیں بنیوی ہے تو اس لیے مجھے اس میں ڈال کے رکھنا پڑا اور اس ٹائم پہ میں نے بھی نہیں نکالا کیونکہ یہ سردیوں کی آئٹم تھے تو میں نے کہا کہ ابھی نکالنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جب چاہیے ہوگا تب ان کو میں نکال لوں گی اور ان کو میرے پاس بڑا سا کارٹن تھا اس میں تھیلے میں ڈال کے پھر کارٹن میں ڈال کا رکھا ہوا تھا تاکہ وہ خراب نہ ہو لیکن پھر بھی دول مٹی لگتی ہے تو میں نے کہا کہ یوس کرنے سے پہلے میں دھو دوں گی تو آج میرا وہ موقع آ گیا تھا تو میں نے کہا سائم بھی گھر پہ تھا اور سائم اور میرب جب گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ بھی بٹاتے ہیں کام کرنے میں تو اس لئے میں نے کہا کہ سائم مجھے نکالتے ہوئے دیتا جائے گا اور میں پھر نکال کے دیکھوں گی جو دھونے کے ہوتے ہیں تو وہ پھر میں دھوں گی اور میرے پاس ایک بڑی رضائی ہے اور دو کمفرٹر ہیں رضائی کے اوپر مجھے کور چڑھانا تھا اور جو کمفرٹر تھے وہ میں نے کہا مشین میں میں دھو دوں گی تو اس لئے میں نکال لئی تھی اور باقی ایک جو بلینکٹ ہے میری شادی کی تو وہ تو میں باہری دھوانے کے لئے دوں گی کیونکہ بلینکٹ دھونے کے پاس بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے اور دو تین بندے بھی ہوں تو انسان دھو لے اور زیادہ بڑی ہے دبل بیٹھ ہے تو اس لئے مجھ سے اکیلے میں وہ نہیں دھوئی جاتی ہے تو وہ میں باہری دھونگی دھونے کے لئے اور اس کے علاوہ میری شادی کی بیٹھ شٹ تھی جو موٹی والی وہ بھی میں سردیوں میں ہی نکالتی ہوں تو وہ اس میں سے کچھ دھلیوی تھی اور کچھ دھونی تھی تو جو دھلیوی ہوں گی وہ میں بچھانے کے لئے فیلال نکالوں گی اور جو دھونی تھی اس کو میں دھو دوں گی تاکہ وہ بھی میں سردیوں میں آنے والی جو ہیں تو اس میں میں یوز کر سکوں اور یہاں پہ سائن بھی تھگیا تھا تھیلے نکال نکال کے تو میں نے کہا بیٹھ جا میں خود ہی دیکھ رہی ہوں اور حارون کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی تھی اس کو تو موقع ملیا تھا مستی کرنے کا اور یہ اپنی جو چھوٹی بلینکٹ تھی تو وہ اٹھا کے گم رہا تھا کہ ممہ یہ میری ہے یہ میں اڑوں گا تو میں نے کہاں سائی ہے ابھی مجھے کام کرنے تو آپ اوڑ لینا تو پھر میں نے کہا جلدی سے یہ کر لوں اس کے بعد پھر مجھے دھونے بھی تھے جو یہ چیزیں تھی بلینکٹ کمفرٹر وغیرہ دھونے کا تھا ان کو میں نے سائیٹ پہ کیا اور اس کے بعد میں نے جلدی سے مشین لگا دی کیونکہ پھر لائٹوں کا بھی بروسہ نہیں ہوتا لائٹیں بھی چلی جاتی ہیں تو پھر مشین کے جو کپڑے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں دھلنے کے تو اس میں پھر پورا دن نکل جاتا ہے پورا دن ضائع ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے جلدی جلدی سے پہلے کپڑے لگا دیئے سوری کپڑے نہیں جو کمفرٹر وغیرہ دھونے تھے اور میری مشین بھی اتنی بڑی ہے کہ اس میں کمفرٹر اور بڑی جو چادریں وغیرہ ہوتی ہیں سب اچھی طرح سے دل جاتی ہیں اچھا جی تو میں نے مشین لگا کے آ گئی تھی میں کچن میں کچن کی صفائی کرنے اور صبح ناشتہ کے جو برطن تھے وہ دھونے کے لیے اور اس وقت سائم اور میرب گئے تھے چیز لینے کے لیے اور حارون تھا وہ گھر میں ہی تھا اور ہمارے یہاں پہ جو گھڑکیاں ہیں مطلب گھرلی ہے اس میں گھرل نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ کرسی رکھ کے اوپر جا کے دیکھوں اور مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ اوپر نہ چڑھے تو میں اس لیے اس کو بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی اور پھر یہاں پہ میرا جو ایک چکر تھا وہ ہو گیا تھا اور میں مشین سے نکال لئی تھی یہ کمپورٹر تھا اور اتنا زیادہ باری ہو گیا تھا دلنے کے بعد کہ میرے سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی بہت زیادہ مشکل کے بعد بھی میں نے یہاں پہ نکال لیا اس کے بعد میں نے اس کو پاؤں سے نچوڑا دو تین پانی سے اور اس کے بعد میں نے بالٹی میں اس کو کھلے پانی سے نچوڑ لیا تاکہ اچھی طرح سے ساف ہو جائے اور یہاں پہ آپ نے حارون کی حرکت دیکھی ہوں گی کہ وہ چلتی مشین کے اوپر چڑھا تھا اور اس میں ہاتھ ڈالا تھا اور جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے تو اتنا ہی اس کا ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنی مستیاں کرتا ہے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اور یہاں پہ بچے بھی آ گئے تھے چیز لے کے اور میری جو کمپورٹر تھی وہ بھی میں نے اچھی طرح سے دو کے اس کو ٹوکری کے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو سارا پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور یہاں پہ میرے جو سارے کام تھے مشین کے تو وہ سب دل گئی تھی اور میں نے سب دو کے ان کو پانی نکالنے کے لیے ٹوکری کے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ وہ جب تک ٹوکری میں پانی سب نکل جائے اور میرا کام ہو جائے جب تک تو پھر میں یہاں پہ آ گئی تھی صفائی کرنے کے لیے ٹوکری کے لیے اور یہاں پہ میری جاڑو نکل گئی تھی اور یہاں پہ میں پلنگ جاڑی تھی کیونکہ بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی مستیاں کرتے ہیں اور دونوں بھائی جب ملتے ہیں تو بہت زیادہ ہی مستیاں کرتے ہیں اور چھٹی والے دن میرا یہ کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے نیچے نہیں اترنا پڑے تو میرا سارا کام ہو جائے اور جس دن بچے اسکول جاتے ہیں تو مجھے نیچے اترنا ہوتا ہے پھر مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے تاکہ میں یہی کوشش کرتی ہوں جس دن بچوں کی سٹرڈے والے دن آف ہوتی ہے اسکول تو اس دن میں ایسا کام کرنے والا وہ میں کر لوں تاکہ نیچے نہ اترنا پڑے اور میرا کام بھی ہو جائے لیکن بچے اتنے زیادہ تنگ کرتے ہیں کہ مجھے پریشان کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں اپنا باکس بھی ساف کر رہی تھی جو ڈریسنگ کا پڑا ہوتا ہے تو میرے پاس ڈریسنگ نہیں ہے اس لئے میں نے یہ جو اس کی شیلف لگی ہوئی ہے دیوار پہ تو یہ بھی میں نے دراز سے بھائی کیا تھا یہ رکھنے کے لئے اور اس باکس میں بام کریم اور تیل وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو روز یوز ہوتے ہیں تو جیسے تیسے بچے رکھ دیتے ہیں تو میں اس کو سائی کر کے سیٹنگ سے رکھ رہی تھی اور میرے پر ڈریسنگ نہیں ہے کیونکہ میری جو علماری تھی اس میں بہت بڑا شیشہ لگاوا تھا تو اس لئے مجھے ڈریسنگ کی ضرورت نہیں تھی تو جب یہ گھر شفٹ کر رہے تھے تو وہ شیشہ بھی ٹوٹ چکا تھا اور اب میرے پر شیشہ نہیں تھا اور میں بہت عرصے سے سوچ رہی ہوں لینے کے لئے اور انشاءاللہ لوں گی جب تک ہم لوگ چھوٹا جو شیشہ ہوتا ہے اس سے ہی کام چلا رہے ہیں اور ڈریسنگ بھی اس لئے نہیں لی کہ پھر بہت زیادہ جگہ گیر لیتی ہیں چیزیں بھی اور بچے بھی ہیں اور کام کرنے بھی پریشانی ہوتی ہے جو زیادہ بڑے گھر اور زیادہ بڑے کمرے ہوتے ہیں تو اس میں رکھ لیں لیکن چھوٹے کمروں میں پھر اتنا سپیس نہیں ہوتا ہے چیزیں رکھنے کے لئے اور یہاں پہ میرو اپنی جو ڈی آئی وائی بنایا تھا ماچس کی تیلیوں سے تو اس نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ اس نے یہ بنایا ہے ڈی آئی وائی کیا ہے اس نے اور بہت اچھا بنایا تھا ماشاءاللہ سے اچھا جی تو میرے پورے گھر کی جادو نکل چکی تھی اور پھر میں آ گئی تھی یہاں پہ گی کو دیکھنے کے لئے اور ہمارا دیسی گی بھی بن کے ریڈی ہو چکا تھا اور گی بھی ماشاءاللہ سے اوپر آ چکا تھا کم سے کم ڈیڑھ دو گھنٹے لگے میں نے اس کو پتلے پہ رکھ دیا تھا اور اوپر آ چکا تھا گی بھی اور بہت ہی اچھی خوشبو آئی تھی اور آپ کو یہ دیکھچے میں نظر آ رہا تھا یہ ایک ماوہ تھا جو میں بناتی ہوں گی نکالنے کے بعد تو اس میں چینی ڈال دیتی ہوں میٹھا ہو جاتا ہے اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور میں یہاں پہ گی نکالی تھی اور گی بھی اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ پندرہ دن تک چل جاتا ہے اور بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں گی اور یہاں پہ میرے کمپرٹر کا بھی سارا پانی نکل چکا تھا تو میں آ گئی تھی اس کو گیلی میں ڈالنے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ اچھی دوپ آ چکی تھی تو میں نے کہا ابھی سے ڈال دوں تاکہ اس کو اچھی سے دوپ مل جائے اور اچھے سے سوک بھی جائیں شام تک تو میں نے اس کو ڈال دیا تھا یہاں پہ اور باہر جو رسیاں تھی تو وہاں پہ میں نے جو موٹی چادریں تھی وہ ڈالی تھی اور جو کمپرٹر تھا تو میں نے اس کو اندر دیوار پہ ہی ڈال دیا تھا اور کمپرٹر سکھانے کے بعد میں آ گئی تھی گھر کا پوچھا مارنے کے لیے کیونکہ پورے گھر میں بھی پانی پانی ہو چکا تھا اور میں نے کہا کہ جب سکھا دوں گی اس کے بعد ہی اینڈ میں میں پوچھا مارنگی تو یہاں پہ میں نے مشین وغیرہ بھی دھو دی تھی اور اس کے بعد پوچھا ماری تھی اور یہاں پہ میں پوچھا ماری تھی میرے پاس موپ نہیں تھا یہ وائپر ہے اور موپ سے بھی لگتا ہے جو پوچھا لیکن میں وائپر سے مار رہی تھی کیونکہ میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور یہاں پہ میں اس کو پوچھا لگا کے اس کے ساتھ وائپر میں اور پھر میں پوچھا ماری تھی اور اس سے بہت اچھا پوچھا بھی لگ جاتا ہے اور بیڈ کے نیچے جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں تک بھی پوچھا لگ جاتا ہے اور بہت ایزی ہو جاتا ہے پوچھا مارنے میں بھی اور ساتھ ساتھ میرب کو بھی میں نے لگا دیا تھا کام پہ میں نے اس کو کہا کہ فنیچر جو ہے آپ اس کو کپڑا مار دو تاکہ اس پہ بھی ڈسٹ بھگے رہے تو وہ بھی ساف ہو جائے اور مجھے ابھی کھانا بھی بنانا باقی تھا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ میری یہ ہیلپ کر دو تاکہ میرا کام کم ہو جائے مجھے پہنچتا مجھے پہنچتا موسیقی 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 آگئی تھی اور بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا اور مجھے کام کرتے کرتے دوپیر کے ڈیڑھ بچ گئے پتہ ہی نہیں چلا اور بوگ بھی بہت زیادہ لگی وی تھی اور پھر میں نے جو میرا ٹیبل کورسیاں ہیں ڈائننگ ٹیبل تو ان کو میں نے جلدی سے صاف کر کے اس کے اوپر بھی کپڑا لگا دیا کیونکہ یہاں پہ کبھی بچے کھانا کھاتے ہیں اور کبھی پڑھائے وغیرہ بھی کرتے ہیں تو پینسل کا جو ہوتا ہے کچھرا وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس لیے مجھے اٹھانے میں پریشانی نہیں ہوتی پھر وہ اٹھا رکے میں جھاڑ دیتی ہوں تو اس لیے میں کپڑا بچھا ہاتی ہوں لازمی تاکہ جو بھی گند ہو تو کپڑے کے اوپر ہی ہو پھر اٹھانے میں آسانی رہے اور نیچے فرش پہ گندگی نہ ہو اچھا جی تو میرے گھر کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا صفائی کا اس کے بعد میں آگئی تھی کچھن میں کھانا بنانے کے لیے اور آج میں کھانے میں بنا رہی تھی کڑی اور کھچڑی جو میں میرب کی فرمائش پہ بنا رہی تھی کیونکہ کڑی کھچڑی اور میرے بچے سبزیاں وغیرہ بھی شوق سے کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بناوں گی پکوڑے کیونکہ کڑی کے ساتھ پکوڑے ماسٹ ہوتے ہیں اور میں نے یہاں پہ ابھی دیکھچے میں آئل ڈال کے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں دہی کے ساتھ ڈالوں یہاں پہ بیسن اور بیسن میں نے بچوں سے منگویا تھا کیونکہ بیسن ختم ہو چکا تھا اور زیادہ یوز بھی نہیں ہوتا ہے تو جب چاہیے ہوتا ہے میں منگوائے لیتی ہوں زیادہ تر جب میں گروسی کے لیے لیتی ہوں تو وہ رمضان میں ہی لیتی ہوں کیونکہ رمضان میں زیادہ یوز ہوتا ہے بیسن کا ورنہ میں اسے جب چاہیے ہوتا ہے تو منگوائے لیتی ہوں اور یہاں پہ آئل گرم ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا تھا پیاس چھوٹی کٹ کر کے اس کے ساتھ زیرہ کڑی پتہ اور جو چھوٹی گول مرچ ہوتی ہیں وہ میں نے ڈال دیا تھا اور جب تک پیاس براؤن ہوگی تب تک اس کا میں مسالہ جو ہے وہ تیار کر لوں یہاں پہ میں نے تہیی میں بیسن ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب میں پانی ڈال کے اس کی لسی بنا دوں گی اور پھر جب پیاس ریڈ ہو جائے گی مطلب براؤن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ میں سارے مسالے پلے ڈال دوں گی مسالے بھون جانے کے بعد پھر میں یہ والی لسی اس میں ڈالوں گی اور لسی بنانے کے بعد میں نے یہاں پہ ٹماٹر کٹ کر کے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں سارے مسالے ڈال دوں گی اس میں ہلدی اور پساوہ دنیا پساوہ زیرہ اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک میں نے لسی میں ڈال دیا تھا اور ہم لگا تو میں اوپر سے بھی ڈال لوں گی اور یہاں پہ میں نے لسی میں ہلدی بھی ڈالی تھی تاکہ اس کا کلر آسکے یلو والا جو کڑی کا کلر ہوتا ہے اور یہاں پیاس ہے جو وہ براؤن ہو چکی تھی تو اس میں میں نے پیس ڈال دیا تھا اس کے بعد جو ٹماٹر کے ساتھ سارے مسالے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور پہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے اچھی طرح سے بھون جائے اور جو ٹماٹر ہیں وہ گل جائیں اور جب مسالے اچھی طرح سے پک جائیں گے اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ جو لسی بنائی ہوئی ہے وہ اچھا جی تو یہاں پہ مسالہ بھٹا کڑی کا جب تک میں نے یہاں پہ پکوڑوں کا مسالہ بنا دیا پیسٹ جو ہوتا ہے اور پکوڑوں کے پیسٹ میں میں نے ڈالا تھا جو ایک پیاز ہوتی ہے چھوٹی ایک عدد پیاز بلکل بھاری کٹی ہوئی اس میں چھوٹی ہاری مرز ڈالی تھی اور اس کے علاوہ میں نے ڈالا تھا دنیا نمک اور تھوڑی سی میٹھی سوڈا تاکہ اس سے اچھے بن سکیں پکوڑے اور میں نے اس سے زیادہ اور کوئی مسالہ نہیں ڈالتی ہوں ان سے ہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں میں اور یہاں پہ کڑی کا مسالہ بھی بن کے ریڈی ہو گیا تھا تو میں اوپر سے لسی ڈال کے اس کو ہلا دیا اور پتلے پر رکھ دیا اُبلنے کے لیے کیونکہ جتنی زیادہ پتلے پر اُبلتی ہے اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کڑی اور میں نے اوپر سے جگ میں پانی ڈال کے وہ بھی ہلا کے ڈال دیا کیونکہ جو زیادہ پانی ہوتا ہے تو تھوڑی تھک نہیں بنتی ہے اچھی نہیں لگتی ہے تو اس لئے میں نے پانی زیادہ ڈال دیا کیونکہ گھاڑا نہیں بنے کڑی اور یہاں پہ میں بیسن میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اس کے بعد میں نمک اور جو مسالے تھے دنیا پیاز وغیرہ وہ میں سب اس میں ڈال کے مکس کر لوں گی اچھا جی گائی اس تو یہاں پہ ہمانا بن کے ریڈی ہو چکا تھا اور کھانا بناتے بناتے مجھے یہاں پہ چار بچ گئے تھے اور کھانا ہانے کے بعد مجھے ساڑھے چار ہو گئے تھے اور شام ہو چکی تھی اور میں نے یہاں پہ کڑی کے ساتھ کچڑی بنائی تھی اور پکوڑے بھی بنایا تھے اور بہت مزے کا خانہ بنا تھا اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی مجھے بھی اور بچوں کو بھی کیونکہ شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور پھر ہم لوگوں نے چلدی سے کھانا خوایا اور کھانا بھی بہت زیادہ مزے کا بنا تھا بچوں کو بھی بہت اچھا لگا اچھا تو یہاں پہ پھر مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا اور اتنی جلدی رات ہو رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے جلدی سے کھانا ہونا خواب کے اس کے بعد ناہا لیا اور پھر اس کے بعد جب مغرب ہو رہی تھی تو یہ مغرب کا منظر تھا اور پھر میں نے اپنے لئے چائے بنائی اور آج میں بہت زیادہ تھک بھی چکی تھی اور ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن میں نے کہا چائے پیوں گی تو تھوڑی انرجی آئے گی تو میں نے جلدی سے اپنے لئے چائے بنا لی اور پھر سکون سے چائے پی اور آج کا دن بہت زیادہ بزی ہوا اور بہت ہی مزہ بھی آیا کیونکہ سارے کام ہو گئے لیکن تھکن بہت زیادہ ہو چکی تھی اور پتہ ہی نہیں چلتا کب دن اکتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے اتنے دن چھوٹے ہو چکے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے کوئی چیز کرنے کا اتنا جلدی دن نکل جاتا ہے اور یہ تھی میری آج کی فل ڈے کی روٹین کی ویڈیو تو آپ سب کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنے دعا میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دمتے ہیں ڈاکو گروک شکرائب رکھے گا دمتے ہیں باید ہے موسیقی